وہ پنجابی کا شہر ہے نا؟ ایس دنیا تے راکھوئے بندیا ایسا بینڈ کھلون کون ہوئے تے حسن لوکی تور جامے تے روم کچھ انسانیات کی خدمت کرنے والے انسان ایسے لوگ ہوتی ہیں جو ہمیشہ مرنے کے بعد بھی امر ہو جاتے ہیں کل رتفاؤ اور ایک انسانیت کی خدمت کا درخشندہ ستارہ جی کل کے دن ان کی برسی تھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا کچھ سال پہلے تو ان کی حیات ان کی زندگی کی شبروس اور جس طرز زندگی ان کو اس نے گزارا اس دنیا میں اس کی داستان حیات نے یقیناً مجھے تو جنجوڑ کے رکھ دیا اور اگر آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی ضرور اس میں اندر سے آپ کا ضمیر آپ کو جنجوڑ کے بتائے گا کہ اصل انسانیت اور جینے کا طریقہ چی ہے میں ہوں ڈاکٹر انیف ملک آپ دیکھیں یوٹیوب چینل مداوہ کلینک اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی نہیں لکھتی ویڈیو تو آپ بے شک اس کو لائک نہیں کریں میری آپ سے صرف اتنے ریکویسٹ ہے نہ تو مجھے آپ سے جے کہنا ہے کہ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں لازمی میری باتوں کو سنیں لازمی جو ہے لائک اور شیئر کریں کچھ بھی نہیں کریں اس لیے کہ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو کریں اتروائز نہیں کریں آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم آپ سے سلام کرنا بھول گیا تھا میں نے آپ کو اب سلام کر لیا ہے اب بات کو آغاز کر دیں ردفاؤ ایک جرمن راہبہ تھی انتیس سال کی عمر میں پاکستان آئی اور پاکستان میں اس وقت کوڑ کی بیماری جو تھی عام تھی اور جس کو کوڑ لگ جاتا تھا اس کچوں کے علاج نہیں ہوتا تھا تو اس کو ایک مقصوص بستی میں لوگ چھوڑاتے تھے اور وہیں مر جاتا تھا یہ کراچی میں کچھی بستی تھی جہاں پہ کوڑ کے مریضوں کو زندگی کے آخری ایام تک تڑپتے ہوئے مرتا چھوڑاتے تھے لوگ جن کا یہ عزیز ہوتا تھا جس کو یہ کوڑ کا مرس لکتا تھا ردوہ جب کراچی تشریف لاتی ہے تو اس نے جب یہ دیکھا تو چونکہ اس رائعبادی انسانیت کا خدمت کا جذبہ اس کے اندر موجزن تھا تو اس نے یہاں آکے اپنے لئے چھوٹا سا کمرہ اسی بستی میں منتخب کیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا اس کی کل کائنات ایک چار پئی بستر ایک گولر اور چند برطن تھے جہاں وہ رہتی تھی اور کوڑ کے مریضوں کا علاج کر دی تھی کراچی میں اس نے کوڑ کے مریضوں کے علاج کے لئے لپروسی سنٹر قیم کیا اور پھر زندگی کے پچاس سال وہیں گزار دیا وہ ایسا ہوا کہ اس نے کوڑ کی جب علاج شروع کیا تو انیس سو چھانوے میں پاکستان کو عالمی اداروں نے یعنی کوڑ فری ملک کرا دے دیا کہ اب اس میں کوڑ کا ختم ہو چکا ہے اور جاں کوئی مریض نہیں ہے اور کوئی کوڑ کے بیماری نہیں ہوگی بلکل اسی طرح جیسے آج کل پولیوں کے خاتمے کی مہم عرصہ بیس پچیس سال سے جاری ہے اور اسی بے کام ہو رہا ہے کہ کسی طرح پولیوں کا خاتم ہو سکے اور اسی طرح ہی پزشتہ سالوں میں دعائیوں میں چیچک کا خاتمہ ہو چکا ہے پہلے چیچک کے مریض ہوتے تھے تو ان کا علاج کیا چاہتا تھا پھر گورنمنٹ نے اس وقت یہ سن 80 دہائی اسی کی دہائی کی بات ہے کہ پانچ ہزار روپے حکومت نے انعام مقرر کیا تھا کہ اگر آپ کئی چیچک کا مریض میں دون دیں تو آپ اس دوننے والے پانچ ہزار روپے انعام دیں گے تو وہ یقیناً اس کا خاتم ہو چکا تھا اور کوئی ایسا مریض چیچک کا نہیں ملا اور آج کل پاکستان میں کوئی چیچک کا مریض نہیں ہے اور نہ ہی ہوتا ہے کوڑفری ملک کرا دے دیا یہ خدمات کس کی تھی رتفاؤ کی جو ایک اکیلی تن تنہا عورت یا لڑکی سمجھ رہے جس نے اس کا بیڑا اٹھایا اور اس کا خاتمہ کر کے اس بیماری کا دھریا یہ جب بچہ سال تک یہ زندہ نہیں تو ان نے رتفاؤ نے اپنی حیات میں ہی زندگی میں تین وزیعتیں کی تھی کہ اگر میں مر چاہوں تو مجھے لیبروسی سنٹر لے آنا میری کہیں بھی موت ہو تو لیبروسی سنٹر جو کوڑ کا سنٹر تھا وہاں لے آنا اور مجھے وینٹی لیٹر پر نہیں رکھنا کہ اگر مجھے زندگی کے اعجام ہیں تو میری موت قریب ہو تو آپ مجھے وینٹی لیٹر پر نہیں رکھنا مجھے تباہی موت کی اسے پروسس سے گزرنے دینا اور تیسری اس کی حضیت یہ تھی کہ جب میری ملیت کو غسل دیا جا چکا ہو جیسے کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن وہ تو ایک عیسائی مذہب کی تھی جو پر ان کی رسومات تھی تو مجھے قروسی جوڑا یعنی دلحن والا جوڑا وہ پہنا دینا کیونکہ راہبا لوگ جو ہوتی ہیں آپ لوگ جگین ان جانتے ہوں گے کہ وہ شادی نہیں کرتی ہیں خواتین اور زندگی بلکہ جو دنیاوی ایکٹیوٹیز ہیں ان سے کنارہ پیش رہتی ہیں یہ ان کو راہبا کہا جاتا ہے جو سسٹرز جن کو کہتی ہیں تو یئرز نہیں تین جوہے وسیعتیں کی اور پھر جب اس کے زندگی کے آخری اے جام کیونکہ اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے جانے کا وقت آیا تو اس کو انٹیلیٹر پہ نہیں رکھا گیا پھر اس کی یہ وسیعت جوہے مانی گئی پھر اس کو جوہے لیپروسی سنٹر لیا گیا اور جو جب اس کو غسل دیا گیا تو پھر اس کو پروسی جوڑا یعنی دلحن والا جوڑا پہنا دیا گیا اور اس وقت اس کی میت جو تھی اس کو جب آخری سومات کے لیے اس کی تابوت کو اٹھایا گیا تو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف ہمارے ملک کے جو تھے ان نے بقیدہ اس کو سلیوٹ کیا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جب انسان خدا کے بندوں کے لیے جیتا ہے اور اپنے دنیاوی جو ہے خواہشات کو پیچھے کرتا ہے اور جانیت کی خدمت کا جذبہ آگے رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو انعام دیتے ہیں اس کا کریڈٹ دیتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں کہ اس کے جو آخری ایام سمجھ لیں یا آخری رسومات سمجھ لیں اس کے لیے جو اتنا بڑا حیزاز اس کے لیے پاکستان کا جو سلیوٹ کرتا تھا سلام کرنا تھا یہ سلام اس کی انسانیت کی خدمات کو تھا یہ سلام اس کی زندگی گزارنے کے اس انداز کو تھا اور یہ سلام اس کی جو ہے بادس مرک اس کی عزت کو تھا تو ہم لوگ بھی زندگی ضرور جیتے ہیں وہ کہتا ہے نشائر کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف اللہ کی مخلوق کے لیے اور اپنی خواہشات کو اپنی دنیاوی حسائش و آرام کو قربان کر کے اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف انسانیت کا بند کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں اللہ کے بندوں کا وسیلہ بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی کام کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے اس نے یہ دعا کی ہوتی کہ اللہ یہ میرا کام کرتے اس کا اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھیج دیتا ہے کہ فلان شخص کے پاس جا اس کے ذہن میں ڈالتا ہے اس کے ذرائع بناتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ مجھے یہ کام ہے تو پھر وہ کام اگر کر دیتا ہے تو خدا کی جانب سے وہ بھیجا ہوا ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی آپ سے کام اگر کہتا ہے یا مجھ سے کہتا ہے تو کر لینا چاہئے کہ مرکن ہے خدا نہیں بھیجا ہو اور میں ہماری میری اور آپ کی آخرت کا بھلائی کا سوچہ ہو نیکی کا سوچہ ہو کیونکہ نیکی کوئی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی نیکی نیکی ہوتی ہے بالکل اسی طرح کہ اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں ان میں سے دو روپے بھی کم ہیں پانچ روپے بھی کم ہیں تو وہ پورے لاکھ نہیں ہے اس میں کم ہی ہے حالانکہ لاکھ کے مقابلے میں ایک دو روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر وہ ایک یا دو روپے اس میں کم ہے تو ہم اس کو ایک لاکھ روپے نہیں کہہ سکتے وہ اس لیے قیامت کے دن دو پلڑے ترازوں کے ہوں گے وہ اس وجہ سے کہ ایک طرف نیکیاں ہوں گی اور ایک طرف برائیاں ہوں گی دونوں کیونکہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں برائی بھی کرتے ہیں اگر ہم برائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ حضالہ کے لیے ہمیں نیکی کرنے چاہیے اور تاکہ ہمارا پیلس رہیں اور اگر نیکی نیکیوں کا پلڑا تھوڑا سا بیباری ہوگا تو پھر ہم نیکی کے درجے میں نیک لوگوں کے درجے میں آئیں گے اور اگر برائی کا تھوڑا سا بلڑا بیباری ہوگا تو پھر ہم اس دوسرے کے درجے میں آئیں گے اپنا خیار رکھئے گا اپنے ساتھ جوڑے لوگوں کا اور اگر آپ کو اللہ تعالی نے کوئی مقام دیا ہے تو غرور نہیں آجسی سے رہیے یہی میرا پیغام ہے ڈاکٹر نیف ملک کو پیچھاست دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ